بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ویورز آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں that is osmotic pressure kolligative properties کے اندر یہ last kolligative properties ہے جو ہم آج ڈسکس کریں گے previous ویڈیوز کے اندر ہم نے lowering of air pressure, boiling point elevation اور freezing point depression ڈسکس کر چکے ہیں اس properties کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ osmosis کیا ہوتی ہے اور osmotic pressure کیا ہوتا ہے اس چیز کو جاننے کے لیے یہ ایک picture ہے جو highlighted ہے آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہوگی اگر آپ اس picture پہ گور کریں تو یہاں پہ basic لی آپ کو تین چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک بیکر ہے جس کے اندر pure solvent ہے ایک flask ہے جس کے اندر اسی pure solvent کے اندر کچھ سیلیو ڈیزول کر کے اس کا solution بنایا گیا ہے اور اس flask کا ایک end جو seal کیا گیا ہے throw a semi permeable membrane so solution and the pure solvents are separated by a semi permeable membrane اب semi permeable membrane یہاں پہ ایک ایسی membrane استعمال کی گئی ہے جو کہ log کرتی ہے صرف solvent molecule کو اپنے اندر سے پاس آن ہونے کے یعنی کہ solvent کے molecule پاس ہو سکتے ہیں throw this membrane solute molecule پاس آن نہیں ہو سکتے اب ہم نے اس جو arrangement ہے اس کو کچھ دائم دیا اور کچھ time کے بعد ہم نے ایک change observe کی وہ change کیا تھی کہ یہ جو volume ہے flask کے اندر solution کا وہ increase ہونا شروع ہو گیا دوسرے لفظوں میں there is a net movement of pure solvent molecule throw this semi permeable membrane into the solution into the solution so as the time passes the volume of the solution increases and that of the solvent decreases دوسرے لفظوں میں ڈیفیزن کے اندر کیا ہوتا ہے ہائیر کنسنٹریشن سے لوگ کنسنٹریشن کی طرف جو آپ کی سبسٹانس ہے وہ موو کرتا ہے اور اگر یہ جو مومنٹ ہے تو آپ ممبرین ہو تو اس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں آسماوسز کا تو یہاں بھی بیکر کے اندر جو سالونٹ مالیکیول ہے ان کی کنسنٹریشن زیادہ ہے اور جو فلاس کے اندر سلوشن ہے اس کے اندر سالونٹ مالیکیول کی کنسنٹریشن کیا ہے کام ہے جو نیٹ مومنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی پرام دی سالونٹ پیور سالونٹ ورزی سلوشن کی ہوگی اور اس کو ہم کیا نام دے گے آسماوسز کا نام دے گی دیکریز ان والیوم آف دی سالونٹ ہے اور انکریز ان والیوم آف دی سلوشن ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا سو ایفنچولی دی لیکوڈ لیول سٹاپ چینجنگ دی لیکوڈ لیولز آر ڈیفرنٹ ایڈس پوائنٹ اب یہاں پہ جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس کی نسبت جو لیکوڈ لیول ہیں وہ کیا ہو جائیں گے ڈیفرنٹ ہو جائیں گے لیکن ان کے اندر منزید چینج نہیں آ رہی جو پیور وارٹر ہے اس کا لیول کم ہو گیا اور جو سلوشن ہے اس کا لیول زیادہ ہو گیا اب اس سٹیج کے اوپر ہم کہیں گے کہ یہ ایکویلی بیریم اسٹیبلش ہو گیا there is a greater hydrostatic pressure on the solution than on the pure solvent کیونکہ pure solvent کی ہی concentration زیادہ ہے تو دوسرے لفظوں میں جو solvent کا hydrostatic pressure solution کے اوپر ہے وہ کیا ہے زیادہ ہے یہ جو excess of pressure ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں osmotic pressure کا this excess pressure is called osmotic pressure اگر یہاں پہ clear نہیں ہونا تو اس کو ایک اور طریقے سے میں آپ کو ڈائیگرام کے ذریعے بھی سمجھا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ سیم فنومنہ ہے لیکن یہاں پہ ہم نے ایک u-shaped tube کے اندر اس فنومنہ کو perform کیا ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس جو right limb ہے اس u-shaped tube کا اس کے اندر کیا ہے solution ہے جو left limb ہے اس کے اندر pure solvent ہے جو pure solvent ہے اس کو ہم نے blue کے ساتھ label کر دیا ہے جو solvent molecule ہیں جو solution ہے وہ green کے ساتھ label ہے اس کے اندر جو salute molecule ہیں وہ green کے ساتھ label ہیں اور جو solvent کے molecule ہیں وہ same blue کے ساتھ label ہیں درمیان میں ہم نے کیا لگا دی ہے ایک semi permeable membrane لگا دی ہے تو definitely کیا ہوگا کہ جو solvent کے molecule ہیں وہ اس سیمی پریمیابل ممبرین سے گزر سکتے ہیں تو ان کے پاس چانسز ہیں کہ وہ یہاں سے سلوشن سے جو سالونٹ مالیکیول ہیں وہ اس پیور سالونٹ کی طرف آ دیں یا پیور سالونٹ سے جو سالونٹ کے مالیکیول ہیں وہ سالونٹ کی طرف چلے دیں تو یہ دونوں ہی پروسس ہو رہے ہوتے ہیں لیکن the rate of solvent transfer is greater from the solvent to solution than from the solution to solvent دا ہری بات ہے یہاں پہ سالونٹ کے مالیکیول کی concentration زیادہ ہے تو ان کا جو rate ہے transfer کا from pure solvent towards the solution وہ کیا ہوگا greater ہوگا comparative to the rate of transfer of the solvent molecule from solution to the pure solvent اب ہم جب اس کو time دیں گے تو ایکویلیپیریم کے اوپر جب یہ چیز پہنچ جائے گی تو اس stage کے اوپر کیا ہوگا جو solvent کا rate ہے دونوں طرف سے transfer کا وہ کیا ہو جائے گا equal ہو جائے گا دوسرے لفظوں میں جتنے مالیکیول blue والے پارٹ سے left پارٹ سے solution والے پارٹ کے اندر جا رہے ہوں گے اتنے ہی مالیکیول solvent کے solution سے solvent کی طرف بھی آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ دو مالیکیول اگر blue والے solution سے solvent کی طرف آ رہے ہیں تو دو ہی مالیکیول اور solvent والی سائٹ سے solution کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں پہ دونوں rate کیا ہو گیا equal ہو گیا جبکہ initially کیا تھا کہ جو rate of مالیکیول چونکہ یہاں پہ آپ کا salute موجود ہے تو وہ surface area جو in contact آ رہا ہے semi permeable membrane پہ اس کے اندر solute کے مالیکیول بھی موجود ہیں solvent کے مالیکیول بھی موجود ہیں تو definitely صرف solvent کے مالیکیول ہی گزر سکتے تھے تو کم چانسز تھے solvent molecules کے in contact آنے کے اس membrane کے یہاں پہ solvent molecule کے 100% چانسز تھے تو یہاں پہ great number of solvent molecule اس permeable membrane کو cross کر کے solution کی طرف جا رہے ہیں جبکہ یہاں پہ کم جو solvent والیکیول ہیں اس permeable membrane کو cross کر کے solution والے limb سے solvent والے limb کے اندر آ رہے ہیں اور equilibrium کے اوپر یہ rate کیا ہو گیا برابر ہو گیا لیکن یہ برابر کیوں ہوا کیونکہ یہاں پہ آپ کا جو level ہے solvent کا جو pure solvent والے limb میں کم ہو گیا جبکہ solution والی سائٹ پہ وہ level کیا ہو گیا زیادہ ہو گیا اب یہ جو ڈیفرنس آف level آیا ہے یہ بیسیکلی آسمارڈک پراشر اس نے کاز کیا ہے تو اس کو ہم فردر اسی چیز کو لے کے آگے چلتے ہیں اب ہم کیا کریں کہ اسی experiment کو جو ہے وہ پروفارم کریں اور یہاں پہ ہم کیا کریں جو solution والی سائٹ ہے وہاں پہ ہم اپنی طرف سے pressure applied کریں اور اتنا pressure applied کریں کہ دونوں جو level ہیں وہ کیا رہے ہیں at equilibrium stage بھی دونوں کیا رہے ہیں براپر رہے ہیں تو جتنا pressure ہم اس وقت apply کریں وہ جو minimum pressure ہوگا جو کرے گا osmosis کو روکے گا اس کو ہم نام دے دیں گے osmotic pressure کا the minimum pressure that stops the osmosis equal to the osmotic pressure of the solution تو یہ ہم اس طرح pressure کو calculate کر سکتے ہیں اسی کو ہم describe کر سکتے ہیں in the form of these sentences the membrane allows only solvent molecule to pass through the initial rate of solvent transfer to and from the solutions are not the same the solute particles interfere with the passage of the solution in solution wall side of the semi permeable membrane so the rate of transfer is lower from the solution to the solvent than in the reverse direction so there is a net transfer of solvent molecules into the solution which causes the solution volume to increase so kya solution volume increase کرna چاہے گا لیکن ہم کیا کریں گے یہاں پہ pressure apply کر دیں گے اتنا minimum کہ یہ solution کا volume ہے وہ increase نہ ہو اور جب equilibrium establish ہو جائے گا یعنی کہ time دیں گے اور ایک certain time جب equilibrium establish ہو جائے گا اور ہم نے اتنا pressure اس کے اوپر apply کیا ہوگا کہ net transfer نہ ہو solvent کی اس وقت جتنا pressure ہم apply کر رہے ہیں osmosis کو روکنے کے لیے وہ equal ہو osmotic pressure کے اندر تو hope آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ osmotic pressure کیا ہوتا ہے so osmotic pressure جو ہے وہ qualitative properties کی طرح use کیا جا سکتا ہے solution کو characterize کرنے کے لیے اور solution ہے اس کے اندر مولر mass کو calculate کرنے کے لیے osmotic pressure باقی properties کی نسب بہت زیادہ کریکٹسٹکلی useful ہوتا ہے اس کے reason کیا ہے کہ بہت تھوڑا سا solute آپ ڈال دیں solvents کے اندر یعنی smaller concentration of solute جو ہے وہ produce کرتی relatively large osmotic pressure جس کو determine کرنا easy ہوتا comparative to other qualitative property اس وجہ سے osmotic pressure کو molar mass calculate کرنے کے لئے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں experiment show کرتے ہیں جو osmotic pressure solution کا depend کرتا اس کی concentration like other colligative properties اور اس کو ہم equation کی فارم میں لگ سکتے ہیں یہاں پہ ہم osmotic pressure کو pi سے represent کرتے ہیں اور equal پی is osmotic pressure in atmosphere m is the molarity of the solution r is the general gas constant یا gas log constant جیسے کہتے ہیں اور T is the temperature which is taken in Kelvin so یہاں پہ ہم اس کی ایک جس طرح باقی ہم نے colligative properties کے اندر ایک problem resolve کی تھی اور apply کیا تھا اس colligative property کو in order to calculate the molar mass of the solute یہاں پہ ہم بھوئی کریں گے problem کے اندر کیا ہے certain protein weighing 1 into 10 to minus 3 gram was dissolved in enough water to make 1 ml of the solution اب یہاں پہ 1 ml of the solution جو ہے وہ prepare کرنے کے لیے 0.001 gram جو ہے وہ protein کی گئی ہے osmotic pressure اس کا calculate کیا گیا 1.12 tor at 25 degree celsius اور ہم نے کیا معلوم کرنا ہے molar mass of the protein اب یہاں پہ ہم وہی expression ہے وہ استعمال کریں گے ہمیں پتہ ہے pi is equal to mrt molarity ہے general gas constant ہے gas constant اور T temperature in can 1 so جو کہ ہمیں molar mass calculate کرنے کیا molarity چاہیے molarity calculate کرنے کے لئے اس کو rearrange کریں گے اور RT کو osmotic pressure ہے اس denominator کے اندر لے جائیں گے ہمیں temperature پتہ 25 degree celsius ہے تو اس کو kelvin کے اندر convert کرنا ہے تو اس کے اندر 273 ہم add کر دیں گے تو 298 kelvin جو osmotic pressure ہے اس کو ہمیں چاہیے اس expression کو apply کرنے کے لئے تو osmotic pressure ہمارے پاس store کے اندر ہے تو store کو atmosphere کے اندر convert کرنے کے لئے ہم اس 760 کے اوپر divide کر دیں گے تو 1.47 into power minus 3 یہ osmotic pressure ہو جائے گا ATM کے اندر یا کھولیٹ کر سکتے ہیں osmotic pressure 1.47 into power minus 3 atmosphere اس کو ہم نے general gas constant اور temperature in kelvin سے divide کر دیا جو آنسر آیا that is 6.01 into 10 power minus 5 moles per liter یہ ہمارے پاس کیا آگی molarity of the solution ہم نے molarity calculate کر لی ہے molarity کا مطلوب کیا مل کو لیٹر کر لی تو ہم ultimidally ان number of moles پہ پہ جائیں گے جو اتنے gram solute کو dissolve کر کے بنے ہیں دوسری لحظوں میں ہم molarity کو استعمال کرتے مولarity کا مطلب number of moles کو استعمال کرتے ہوئے اور اس mass in gram کو استعمال کرتے ہوئے ہم molar mass calculate کر سکتے ہیں so as the solution was prepared by dissolving 1 into 3 gram that is 0.001 gram protein in 1 ml solution so the mass of protein per liter of solution would be 1 gram اب ہم نے کیا کیا اس کو لیٹر میں convert کر گیا جب ہم نے ml کو لیٹر میں لے کے گئے یعنی کہ اس کو thousand سے ملٹیپلائی کیا تو ہم گراموں کو بھی thousand سے ملٹیپلائی کریں گے تو 0.001 گرام کو جب ہم نے thousand سے ملٹیپلائی کیا تو 1 گرام ہو گیا اب molarity ہم already calculate کر رہے ہیں by using osmotic pressure relationship وہ ہمارے پاس 6.01 into 10 minus 5 اس کا مطلب کیا ہے 6.01 1 into 10 minus 5 moles ہے and protein has a mass of 1 gram ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس mesin gram بھی ہے moles بھی ہے number of moles کی اس پروٹین کا موال ہے جہاں باعتصاد معلومی نظر ہے اسیملر فرامنہ کارڈ ڈائلیسی ہے یہ نیچرل فرامنہ جو کلو اور اینیمل جناب روحی ہوگا یہاں پر ممبرین سیمی پرمیابل ممبرین بسیکلی وہ صرف سولونٹ مالیکل کو اللہو نہیں کرتی پاس آن کرنا بلکہ اس کے ساتھ کچھ سلیوٹ مالیکل یا سلیکٹیو سلیوٹ مالیکل بھی پاس آن کر سکتے ہیں ہے دی میمبرین اللہوز دی ٹرانسفر آف بوز سولونٹ مالیکل اور دی سمارٹ سلیوٹ مالیکل اور آئینز تو پاس تھرو ایٹ سو آرٹیفیشل کٹنی مشین جو کہ پیوری فائی کرتی ہے بلڈ کو وہ اسی فنومنہ اس لئے ہم کہتے ہیں جو پیشنٹ ہے جو کیڈنی جب فنکشن نہیں کر رہے تو اس کو کیسے کیڈنی کے اوپر چانا پڑتا ہے جو کہ آرٹیفیشلی ہم کیا کرتے ہیں کیڈنی والا فنکشن پرفارم کرتے ہیں دیالیسیز بیسیکلی کیا ہے جس کے ذریعے نہ صرف سولونٹ مالیکل جو ہیں وہ پاس آن کر سکتے ہیں ایک میمبرین کے اندر سے بلکہ سمال آئینز یا سلیوٹ مالیکل بھی پاس آن کرتے تھے ہیں دیالیسیز کے اپلکیشن آرٹیفیشل کیڈنی کے اندر ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اس ڈائیگرام کے اندر تو بیسیکلی آپ جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ ان پیشنٹ کے کیڈنیز ورک نہیں کرتے تو ان کو دیالیسیز پر جانا پڑتا ہے کیڈنی کا فنکشن کیا ہے بلڈ کو پیوریفائی کرنا اور بلڈ کے اندر سے وہ چیزیں جو ہمیں ریکوائیڈ نہیں ہیں یعنی کہ ویسٹ میٹیریلز ان کو نکال دینا اور جو بلڈ کے اندر اپورٹنٹ چیزیں ہیں یا ہمیں جو چاہیے ان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے تو کیڈنی کا فنکشن ہم اگر آرٹیفیشلی پرفارم کریں گے تو یہاں پہ بھی ہمیں میمبرین یوز کرنے پڑے گی اور وہی جو ٹائلیسیز مومنٹ آف ویسٹ مالیکیولز ہے وہی پروسس ہمیں استعمال کرنا پڑے گا تو یہاں پہ جو ہم میمبرین یوز کرلوفین ٹیوب ہے اس سیلوفین ٹیوب کے اندر سے ہم کیا کرتے ہیں بلڈ کو پاس کرتے ہیں اور اس سیلوفین ٹیوب کو ہم امرز کر دیتے ہیں ڈائلائزنگ سلوشن کے اندر جس کو واشنگ سلوشن کا نام بھی دیتے ہیں یہ جو واشنگ سلوشن ہے اس کے اندر آئینز اور سمال مالیکیول جو کہ بلڈ کے اندر ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ان کی کنسنریشن وہی ہوتی ہے جو بلڈ کے اندر ہے لیکن اس dializing solution کے اندر جو waste product ہمارے blood کے اندر بن رہی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ zero ہوتی ہیں یعنی کہ نہیں ہوتی سو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب impure blood اس membrane سے pass on کرتا ہے ظاہری بات ہے اس membrane سے جب وہ گزرے گا تو اس dializing solution کے in contact آئے گا اب اس solution کے اندر آپ کے waste product نہیں ہے لیکن impure blood کے اندر آپ کے waste product تو ہیں تو وہ waste product کیا کریں گے اس cellophane tube سے کیا کر جائیں گے pass on کر دیں گے اس dializing solution یا washing solution کے اندر چلے دیں گے so waste product dialize out into the washing solution اور جب یہ blood اس پورے solution سے گزرے گا اور گزرنے کے بعد جب اس end سے وہ نکلے گا دوبارہ body کے اندر enter ہوگا تو ہم کہیں گے یہ purified blood ہوگا تو ہم نے کیا کیا وہ essential iongia molecules جو کہ blood کے اندر ہمیں چاہیے تھے وہ ہم نے solution کے اندر already add کر دیے add same concentration concentration same ہونے کے وجہ سے وہ ions یا molecules blood کے اندر intact رہے جبکہ waste product چونکہ washing solution کے اندر نہیں تھے تو blood کے اندر سے اس membrane کو پاس کر کے یہاں پہ آگے اور اس process کو ہم continue کرتے ہیں تاکہ جو maximum waste materials ہیں وہ ہمارے blood کے اندر سے کیا ہو جائیں remove ہو جائیں اور comparatively purified blood جو ہے وہ body کے اندر enter ہو جائیں سو یہ بڑی important application ہے osmotic pressure thank you so much for watching this video اللہ حافظ ویمان اللہ